اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے میں ہوں جی امی کی طرف اور میں کرواری ہوں امی کے گھر کے کچن کا ٹور جو کہ بہت خوبصورت ہے مجھے بہت پسند ہے کیونکہ کافی بڑا ہے ساتھ سے آٹھ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوگے بیک وقت کام کر سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں امی کے گھر کا خوبصورت سا کچن سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے بنوائے تھے ڈیزائن جو کہ بہت بہت زیادہ خوبصورت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میرر لگاو ہے میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں کہ اندر کیوں انسی چیز کہاں پڑی ہے اور کیوں امی نے رکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہمارے مرش مسالوں والے ڈبے پڑے ہیں یہ چینی والے ڈبے ہیں یہ بچوں کے لیے کوئی چیز گرہ ڈالنی ہو اور وہ اوپر جتنا بھی اسمان ہے وہ گیسٹ کے لیے ہے امی نے سامنے رکھا ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو فورا نکالیں جب میں تھی تب سیٹنگ اور تھی لیکن میری شادی کے بعد پھر امی نے اپنے مطابق سیٹنگ کر لی ہے بسورت سا ہود بنا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بسورت ڈیزائننگ اور اس کے نیچے ہم نے رکھا ہوا ہے چولہ ہم نے کوئی فالتو چیز اس لیے بھی نہیں رکھی کیونکہ مجھے بلکل بھی نہیں پسند میں امی کی طرف آتے ہو تو ساری چیزیں سمیٹھ دیں کیونکہ مجھے نہیں پسند علاوہ یہ کی چھوٹی سی علماری ہے اس میں بھی کپ پڑے ہیں گلاس پڑے ہیں گیسٹ کے لیے اور یہ سامنے امی نے اپنے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے رکھی ہوئے تو یہ پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ ساتھ یہ والی بھی ہے اس میں بھی امی نیچر ہے وہ اپنی مرزے کی چیزیں رکھیں اپنے کھانے پینے کی بچوں کے کھانے پینے کی کیونکہ پہلے اس میں جار نہیں تھے تو اب اس میں جار رکھے گئیں اور ڈیفرنٹ چیزیں رکھے گئیں بچوں کے لیے اور اس میں چھوٹی چھوٹی بوٹرز رکھی گئیں ہیں جس میں اگر کبھی کسی کو پیٹ ویر میں درد ہو تو یہ ہن سے اٹھا لی جائے تو ہم نے یہاں بھی وہ رکھی ہوئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیزائننگ آپ بہت خوبصورت ہے اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے تو اس لئے پی اور یہ بہت خوبصورت نیٹ انٹین یہ بڑا یہ بہلا مجھے ایریا بڑا پیارا لگتا ہے یہ اس طرح کا اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے ہمارے پانی کا سسٹم ہے اور یہ جو ایریا سارا ہے یہ ہم نے خالی رکھا ہوئے کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں یہ ہم نے سپونز رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ امی کی طرف یہ ہے کہ امی نے برطنوں والا ایک یہ رکھا ہوئے ایک ہم نے علماری بنوائی ہوئی ہے ایک اس کے اندر برطن ہے کہ جب برطن سوک جاتے ہیں نیچے سے پھر وہ اوپر ٹرانسفر کیے جاتے ہیں یہاں امی نے گلاس کا سٹینڈ رکھا ہوئے اس کے علاوہ یہ ہماری کافی بڑی علماری ہے اور اس میں جتنے بھی برطن ہیں وہ ڈیلی یوز کے بھی ہیں اور گیسٹ کے بھی ہیں اوپر یہ ساری چیزیں گیسٹ کے لیے بھی رکھی گئے اور ہمارے لیے بھی اور اس کے ساتھ ہی امی نے ایک برات رکھی ہوئی ہے یہ رکھی ہے یہ رکھی ہے تو یہ دونوں رکھی ہوئی ہیں امی نے لیکن یہ ہے کہ کچن ماشاءاللہ کافی بڑا اور سپیس بھی بہت ہے چیزوں کی اس میں بہت خوبصورت رکھتا ہے اور وہ جو اوپر ہماری ہے وہ فلمت میں کھولنے سکتی ہے اس میں ساری وہ برطن پڑے ہیں جو ہم یوز نہیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے سارے بڑے برطن پڑے ہیں کبھی میں آؤں کچھ کھانا وغیرہ بنانا پڑی تو ہم بڑے برطنوں بھی بنا دیں اس کے علاوہ یہ سوسز ہیں اور یہ گھی وغیرہ کا ہے سسٹم تو یہ ہیں اس میں ہم نے دالشہ لے رکھی ہوئی ہیں میری امی کے مطابق اس میں ہم نے سپونز کا سارا کیا ہوئے جو بھی امی کو چیز رکھ پڑی ہے ہمارے سٹارٹنگ سے یہ ایسے ہی ہے اور اس میں ہم نے سافز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور یہ ہم نے ویسے ہی جو اوٹ پٹھانک چیزیں اٹھا کے اس کے اندر رکھ دی ہیں یہ یوز والی نہیں ہے وہ ہمارا کمپریسر ہے کیونکہ اکثر اوقات یہاں پہ گیس نہیں ہوتی تو ہم کمپریسر کے ثروح یوز کرتے ہیں تو ایک امپریسر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے ساری ایٹم یوز وال رکھے ہیں جیسے ہم نے آئل والی گھڑائی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ اپنی ککر رکھا ہوئی ہے یہ والا جتنا بھی ایریا ہے یہ سابون ویرا ڈیٹیجر وغیرہ رکھے ہیں جو ہم یوز یہ طرح ہمارے کچھب میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ بوک کی ساری چیزیں پڑھیں ہیں بوک کی مرضی کی انہیں ہم ڈسٹراب نہیں کر سکتے ہیں یہ ہے سودے والا ایریا اور اس میں ہے یہاں پہ ہمیں اس بالٹی میں سارا سودہ رکھتی ہیں اس میں امی کے سارے اول وغیرہ ہیں وہ ایک ہی دفعہ لے آتے ہیں تو اس لئے اس کے علاوہ ایدھر سائیڈ بھی ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے پنجرہ اور یہ جو چمچے ہیں یہ ضرورت والی ہوتی ہے تو یہ ہم نے لگا کے رکھے ہوئے ایون یہ بھی ہمیں نے رکھا ہوئے ہیں کہ جب ہم آٹا وغیرہ یہاں پہ رکھتے ہیں گونتے ہیں یا کسی بھی طرح کا تھوڑا بہت کوئی گند ہو تو ہم اس کے ساف کر کے تو ڈس بھی مڈال دیتے ہیں تو ہماری سپونز ہمیشہ یہی لگی رہتی ہیں یہ جو چمچے یوز والی ہوتی ہیں کھانے کی اس کے علاوہ ہم نے یہ پنجرہ رکھا ہے آلو پیاز والا باسکٹ ہے اور یہ والی چیزیں بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ چابیز وغیرہ کبھی ہے وہاں پہ یہ ساری یوز والی چیزیں ہیں یہاں پہ ہم نے رکھا ہے کولر پہلے بڑھتے ہیں جب دھولتے ہیں تو اس ٹپ میں جاتے ہیں اس ٹپ سے دریکٹ پھر ادھر آتے ہیں ادھر سے پھر اوپر والی علماری میں جاتے ہیں یہ ہماری طرف یہ والا سین ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ آٹی والی ہے اور یہ سلنڈر ہے جو ہمیشہ ہمارے یہیں پہ مجود رہتا ہے ضرورت پڑھتا ہے اور باقی آپ بتائیے گا آپ کو ہمارا کچھت کیسا لگا تو دھول میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک شیئر کمنٹ اللہ حافظ